بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا بو حریرہ رضی اللہ عنہ انہوں سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہا کہ یا رسول اللہ ایو صدقاتی افضل کونسا صدقہ افضل ہے تو آپ نے فرمایا کہ صدقے میں انت صدق تو صدقہ کرے وانت صحیح حریص تو ٹھیک ٹھاک تندرست ہو تجھے پیسے کی ضرورت بھی ہو وَتَأْمُلُ الْبَقَاعِ اور زندگی کی امید بھی رکھتا ہو وَتَخْشَ الْفَقَرِ اور فقیر ہونے سے فقیر ہونے کا ڈر بھی لگا رہتا ہو یعنی ابھی تم زندگی میں جوانی کے مرحلوں میں ہو لا تم ہل اپنے پیسوں کو روک کر مت رکھو حتی اِذَا بَلَقَتِ الْحُلْقُمْ یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے قُلْتَ لِفُلَانِ انْقَزَا وَلِفُلَانِ انْقَزَا وَقَدْقَانَ لِفُلَانِ پھر کہہ دو کہ یہ فلان کے پیسے ہوئے یہ فلان کے پیسے ہوئے حالانکہ تیرے مرنے کے بعد تو پیسے ان کو مل ہی جائیں گے اب تیرا کہنے کا کیا مطلب ہے یعنی اپنی زندگی کے اندر ہی صحت اور جوانی کے اندر ہی یعنی صحت اور آفیت کے اندر بڑاپے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان مرنے والا ہوگیا لیکن بعض روایات میں اس طرح کی بات آئی ہے کہ انسان کو اپنی صحت کے اندر آفیت اور سلامتی کے اندر ہی ان پیسوں کو کسی اچھے کام میں لگانا چاہیے اچھے کام کا مطلب ہے اپنی اولاد کو دے اپنی لئے صدقہ جاریہ بھی بنائے ایسا نہیں کہ اپنی لئے صدقہ جاریہ کرتے کرتے اپنی اولاد کو ہی محروم کر دے ایسا نہ ہو تو اس حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے